ہلو اسلام علیکم ایرون تو آج ہمیں پڑھنا ہے گرین نائبرہوڈ we must not only keep our نائبرہوڈ clean but should also keep it green ہمیں صرف اپنی نائبرہوڈ کو clean ہی نہیں رکھنا ہے صاف ہی نہیں رکھنا لیکن ہمیں اس کو گرین بھی رکھنا ہے اب ہم گرین کیسے رکھیں گے by growing mold plant and trees زیادہ سے زیادہ اگر ہم پیٹ پودے اگائیں گے تو کیا ہوگا ہمارا جو نائبرہوڈ ہے وہ گرین ہوگا سمجھا رہے بات کی ہمیں صرف اپنی نائبرہوڈ کو clean ہی نہیں رکھنا لیکن اس کو گرین بھی رکھنا ہے اور گرین رکھنے کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ plants grow کرنے پڑھیں گے trees give us fresh air جو plants ہوتے ہیں ان سے ہمیں کیا ملتی ہے تازی ہوا ملتی ہے a green neighborhood can keep us in a good health ایک green neighborhood کی وجہ سے ہماری health بھی اچھی رہتی ہے ہماری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے we must not pluck flowers in the garden and must not step forward small plants ہمیں کبھی بھی flowers کو پھولوں کو توڑنا نہیں چاہیے پلک کہتے ہیں توڑنا پلک توڑنا we must not pluck flowers in the garden garden کی پھول ہمیں نہیں توڑنے چاہیے and must not step forward small plants اور جو چھوٹے چھوٹے پیر پودے ہوتے ہیں ان کی اوپر کچل کی چلنا نہیں چاہیے سمجھا رہی ہے then say no to plastic bags plastic bags کو بھی نو گےنا ہے that means ہمیں پلاسٹک بھی یوز نہیں کرنے ہیں do not spit in the garden in the walking area are on the road ہمیں جو ہے garden میں تھوکنا نہیں ہے SPIT spit ہو گیا تھوک do not spit in the garden garden میں تھوکنا نہیں ہے walking area جہاں سے لوگ چلتے ہیں جیسے سڑک ہو گیا road road ٹھیک ہے راستے جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں تھوکنا نہیں چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہے flowers کو توڑنا نہیں ہے flowers کے اوپر سے step forward نہیں کرنا that means آپ کو ان کے اوپر سے چلنا نہیں ہے ان کو کچھلنا نہیں ہے garden میں road میں walking areas میں تھوکنا نہیں ہے then اس کے بات ہے we can keep small flowering plants like tulsi plant lemon grass better leaves in our balcony ہم چھوٹے چھوٹے